بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خطہ عرب صدیوں سے ہی علم و دانائی کا مرکز رہا ہے جلا دینے والی دھوپ، سخت گرمی، پانی دور دور تک نہیں بیابان، سہرہ اور اس کی جلتی ریت پر بھی یہاں کے رہنے والے پرسکون اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور لمبی بات کو مختصر اور خوبصورت پیرائے میں کہنا ان کے تحزیب و تمدن میں شامل ہے ساری دنیا نے علم و دانائی عربوں سے ہی سیکھی ہے یہی وجہ ہے کہ اہلِ عرب کا علم انسان کو مسترگ نہیں ہونے لیتا ان کی کہاوتیں اور امثال حکمت سے لبریز ہوتی ہیں کچھ بڑی دلچسپ اور نصیحت آموز عرب کہاوتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عرب کہتے ہیں پانی وہیں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کیونکہ نسلی گھوڑا کبھی ناپاک پانی کو مو نہیں لگا گا سکون سے سونا ہو تو چارپائی وہیں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو کیونکہ کیڑا صرف پکے پھل کو ہی تلاش کرتا ہے گھر اس جگہ بناو جہاں ازدہ دھوپ سینکے کھنڈلی مارتا ہو کیونکہ ازدہ استراحت کے لیے صرف ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو مضبوط اور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈی ہوتی ہے پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو کیونکہ رسٹ کی تلاش کا سب سے مناوصف وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں جو کامیابی کا سب سے موسر طریقہ ہے عربوں کا قول ہے کہ جہاں ہمیشہ سورج چمکتا ہو وہ جگہ سہرہ بن جاتی ہے اس نقطے کو زندگی کے کسی بھی پہلو پر لگا کر دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ گہرا راز عربوں نے ہی کھولا تھا آخر میں ایک بہت مشہور کہاوت جو آپ نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی کافی دفعہ سنی ہوگی کہ بھیڑوں کی وہ فوج جس کا لیڈر ایک شیر ہو وہ شیروں کی اس فوج کو ہرا دیتی ہے جس کا لیڈر ایک بھیڑ ہو شکریہ ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ